اسلام علیکم دوستوں اگر آپ ایک لحسن کا تکڑا لے کر اپنے پرس میں رکھ لیتے ہیں تو کبھی آپ کا پرس پیسے سے خالی نہیں رہے گا آپ چاہیں خرچ کرتے بھی رہو آپ کے پیسے پرس کے اندر ہی رہیں گے یوں کہہ لیں آپ کا بٹوہ یا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا کم سے کم پانچ یا دس ہزار آپ کے پرس میں ضرور رہیں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرس میں زیادہ پیسے نہیں رکھتے اسی در کی وجہ سے کہیں خرچ نہ ہو جائیں اور وہیں بہت سے لوگ اپنے پرس کو پیسوں سے بھر کر رکھتے ہیں کہ کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے اور کچھ لوگوں کا پرس تو ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے بہت ہی کم پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کی جیب آپ کا پرس آپ کا بٹوہ کبھی خالی نہیں رہے گا آج میں آپ کو لہسن کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں لہسن جو کی ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہوتا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ دو تین باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو اس عمل کو رات کو کرنا ہے رات کو ایک لہسن کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت القوسر بہت چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو کی آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ کو اس کو تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد جو آپ نے لہسن کا ٹکڑا لیا تھا اس پر فوق مار لیں اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تین نام یا قابط یا باسط ان دونوں ناموں کو ملا کر تین بار پڑھنا ہے کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دوں یا قابط یا باسط ایک مرتبہ ہو گیا یا قابط یا باسط دو بار ہو گیا اس طریقے سے تین بار پڑھنے کے بعد اس لہسن پر تین بار فوق مار لیں اب یہاں پر آپ کا عمل پورا ہوا آپ کو بس اتنا ہی عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو لہسن لیا تھا اس کو اپنی جیب بٹوا یا پرس یا جہاں پر بھی آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں آپ اس عمل کو چند دنوں تک کر کے دیکھیں آپ کو اس کا اثر خود محسوس ہو جائے گا جس طریقے سے آپ نے اس عمل کو آج کیا اسی طریقے سے آپ کو اس کو کل کو اس لہسن کے تکڑے کو واپس نکال کر اسی طریقے سے کرنا ہے آپ کو ایک بات کلیر کر دوں آپ کو روز رات کو نیا لہسن کا تکڑا نہیں لینا ہے آپ کو اسی لہسن کے تکڑے پر روز رات کو یہ عمل کرنا ہے آپ چند دنوں میں یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لیسن کو کتنی دنوں تک اپنے پاس رکھنا ہے اپنے بٹوے میں رکھنا ہے کیونکہ وہ خراب بھی ہو جائے گا آپ لوگ ایک ہفتے بعد دس دن بات لیسن کو بدل دیں جو پہلے والا لیسن کا ٹکڑا ہوگا آپ کو اس کو مٹی میں دبا دینا ہے یعنی جب آپ کو لگے آپ کا لیسن پرانا ہو گیا ہے سڑنے لگا ہے تو آپ اس کو دوبارہ نکال کر مٹی میں دبا دیں اور نیا لیسن کا ٹکڑا لے کر اس پر دوبارہ یہ عمل کریں اور اس کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنے دوستوں کو بھی بتاؤگے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبالیں